ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ اور لے کے حاضر ہوا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل منی فور آل پیپل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج ہم سیکھیں گے کہ نیٹ پر ای وائلٹ کا اکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے دوستو ای وائلٹ کیا ہوتا ہے یہ جسٹ آپ کا ایک انٹرنیٹ بینک ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے پیسے جس بینک کے ذریعہ آپ نے پیسے حاصل کرنے ہوتے ہیں یا جس میں جمع کروا کر کسی ویب سائٹ میں پی کرنے ہوتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بزارتا رہوں گا اپنے اس چینل پر کہ فری میں کیسے ڈالر کمائے جاتے ہیں تو ان ڈالر کو آپ حاصل کیسے کر سکیں گے تو اس کے لیے آپ کو ایک وائلٹ کی ضرورت پڑے گی تو آج ہم سیکھیں گے کہ ای وائلٹ کو کیسے جنیٹ کیا جاتا ہے تو اس طرح ڈیفرنٹ قسم کے ای وائلٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آج ہم سیکھیں گے پیئر ڈاٹ کوم پہ جا کے پیئر کا اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ دوستو یہ بہت ہی مقبول اور تمام ویب سائٹ پہ تقریباً ایکسیپٹیبل یہ وائلٹ ہوتا ہے پیئر کا اکاؤنٹ تو ہم سیکھیں گے ہم آگے پیئر ڈاٹ کوم پہ یہاں پہ کریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کیا جائے گا جیسی ہم یہاں پہ کریں گے تو یہ آپ سے ای میل پوچھے گا ہم نے یہاں پہ ای میل بتا دیا یہاں پہ اس کے پاس سیکیورٹی کوڈ یہ سیکیورٹی کوڈ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 4 3 2 7 8 4 3 2 7 8 جیسی ہم کریئٹ کریں گے اکاؤنٹ پہ تو یہ ایک میسیج اپیئر ہوگا تو اس نے ہماری ای میل پہ یہ اکاؤنٹ سینڈ کر دیا ہے ہم جا کے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ یہاں پہ آ گیا ہے کہ نہیں آیا یہ کنفرمیشن یوزر ریجیسٹریشن پیئر ڈاٹ کوم کی طرح سے آ گیا ہم نے یہاں سے پک کیا تو دوستو فور کمپلیڈ ریجیسٹریشن پلیز انٹر کوڈ یہ ہے 24837 کوڈ اس کو یہاں سے کاپی کر لیجئے اور جا کر کے اپنے یہاں پہ کنفرمیشن کوڈ پہ لگا دیجئے تو دوستو یہاں پہ آپ کو یہ پاسورڈ سیٹنگ بتا رہا ہے آپ کا یہ پاسورڈ ہے آپ اس کو سیلیکٹ کر کے کسی جگہ پہ نوٹ کر لیجئے کیونکہ یہ آپ کو دینا پڑے گا ریپیٹ نیو پاسورڈ یہ آپ کا پاسورڈ ہے سیم سیکرٹ برڈ ہے یہ بی شور تا ریمیمبر تا سیکرٹ برڈ it is necessary to restore access to your account تو اگر آپ ابھی اپنا اکاؤنٹ بھول جائیں گے تو یہ آپ سے سیکرٹ برڈ پوچھے گا یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے اور آپ کا اکاؤنٹ نیم یہ رہے گا یاد رکھئے کہ پیر سے شروع ہونے والا اکاؤنٹ نیم پی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آگے سب نمیرک ہوتا ہے یہ آپ کے نام سے جنریٹ نہیں ہوگا یہ پیر.کوم والے خود جنریٹ کرتے ہیں اور یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں ویسے تو آپ نے سب کو کاپی کر کے رکھ لینا ہے اور کسی نوٹ پینٹ میں بنا کے اس کو سیف کر کے رکھ لیجئے تاکہ آئندہ جب بھی آپ اس کو لوگ ان کریں تو آپ کے پاس یہ سارے نوٹ ہونے چاہیے لیکن یہ کسی دوسرے کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے کیونکہ اگر لگیں گے تو آپ کا یہ اکاؤنٹ ہیک ہو جائے گا اور پھر وہ پیسے آپ کے ایزیلی نکلوا سکے گا اس لیے یہ آپ کے پاس رہنی چاہیے آپ نیکس پہ کلک کیجئے تو دیکھئے یہ آپ کی ساری انفرمیشن پلیس سیف دا لوگ ان ڈیٹا انہی سیف پلیس یہ آپ کا لوگ ان ہے پاس فرڈ ہے ای میل ہے اور سیکرٹ ورڈ ہے آپ ڈن کر دیجئے تو دوستو یہ آپ کا اکاؤنٹ بن گیا اس میں جب بھی آپ نے یہ آپ کا اکاؤنٹ نیم ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگر کوئی ویب سائٹ بلچے کہ آپ نے اپنے یہ پیئر میں پیسے لینے ہیں تو کہاں چاہیے آپ کو تو آپ اپنا یہ والا ایڈریس جو یہاں پہ ہے یہ دینا ہوگا تو اس سے آپ کی جو بھی جنریٹ ہوئی رقم وہ اس میں آپ منگوا سکتے ہیں آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں سے آپ کرنسی کو کیسے اپنے بینک اکاؤنٹ میں یا اپنے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا اگر آپ پاکستان میں ہیں تو ایزی پیسہ اور جیز کیش کے ذریعے کیسے لے سکیں گے اس میں اگر آپ کو میں بتاتا چلو آپ نے ٹرانسفر کرنا ہو تو یہاں پہ کلک کریں گے اور اگر آپ نے ایکسینج کرنے ہو یہ پیسے کسی دوسرے اکاؤنٹ کے ساتھ جیسے ربل میں آپ نے پیمٹ ٹرانسفر کرنی ہے آپ کے پاس یو ایس ڈالر کہیں سے آیا ہے اور آپ کو ربل چاہیے تو ربل میں کیسے ٹرانسفر کریں گے یہ ہم آنے دالے دنوں میں سیکھیں گے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور میرے اس چینل کو میری گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے اس میں سے ایکزٹ ہونے کا طریقہ یہ رائٹ سائٹ پہ ہے لوگ آؤٹ ہونے کا طریقہ آپ لوگ آؤٹ کریں گے تو یہ لوگ آؤٹ ہو جائے گا شکریہ